پانامہ کے اس میں اٹرانی جنرل اشتر اصاف نے عدالت عظمہ کے معاملت میں دلائل مکمل کر لیے جسٹس آسف سعید خوصہ نے رمارکس دیئے کہ کسی نے عدالت سے تعاون نہیں کیا جسٹس عظمت سعید نے کہا کہ ادارے کام نہ کریں تو مداخلت کر سکتے ہیں یوسف رضا گلانی کو گھر بیجنے کا فیصلہ موجود ہے پانامہ کے اس کی سمات شروع ہوئی تو جسٹس شیخ عظمت سعید نے اٹرانی جنرل اشتر اصاف کو کہا کہ اپنی کہانی پر قائم رہیں اور مدید الگ بات کر کے کنفیوز کر دیتا ہے اٹرانی جنرل اور دکلہ عدالت پر رحم کریں پارٹی نہ بنیں اٹرانی جنرل اشتر اصاف نے کہا کہ ہڈابیا پیپر بلز کیس کو پانامہ لیگز کے معاملت سے منسلک نہ کیا جائے جسٹس شیخ عظمت سعید نے کہا کہ اگر ہڈابیا پیپر کیس میں الزامات غلط تھے تو کیس سے کیوں کترہ رہے ہیں کیس کو دفن کیوں کیا نیم گدشتہ روز ہمارے سامنے وفات پا گیا اٹرانی جنرل نے کہا کہ معاملہ نواز شنیف کے بطور وزیراعظم نہیں دکنے اتملی اہلیت کا ہے جسٹس شیخ عظمت نے کہا کہ معاملت کریں عدالت کس حد تک جا سکتی ہے اٹرانی جنرل نے بتایا کہ آئین کی تحضہ اہلی کے لیے ریفرنس سیکر کو بھیجا جا سکتا ہے سیکر سے فیضہ نہ ہونے کی صورت میں ہی کسی اور فورم پر جا سکتا ہے جسٹس شیخ عظمت نے کہا کہ مدادم نقدمات میں کہہ چکے ہیں کہ اگر ادارے کام نہ کر رہے ہو تو مداخلت کر سکتے ہیں اٹرانی جنرل نے کہا کہ آئین کا آرٹیکل 63 دیکلیریشن دینے کی اجازت نہیں دیتا جسٹس شیخ عظمت نے کہا کہ ہم کہاں تک جا سکتے ہیں جسٹس شیخ عظمت نے کہا کہ یوسف رضا کے لانی کیس میں عدالت نے کرا دیا کہ ہم گھر بھیج سکتے ہیں وزیراعظم کا بفاق کل دفن ہو گیا جسٹس آسل شیخ عظمت نے کہا کہ عظمت خان کیس میں عدالت نے دیکلیریشن دیا تھا جالی لیلی مقدمات بھی دیکلیریشن کے بعد ٹرائل کے لیے بھیجوائے گئے اٹھانی جنرل نے کہا کہ معاملے پر سیشن چٹ سے رجوع کیا جا سکتا ہے جبکہ جسٹس شیخ عظمت نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں یہ غلط بیانی یا اساسے چھپانے کے ارزام پر فوجداری مقدمہ دائر کیا جا سکتا ہے اٹھانی جنرل نے کہا کہ آئین میں وزیراعظم کو فوجداری مقدمے سے استثناء نہیں ہے جسٹس ایدازالف نے کہا کہ جیمن نیب اور جیمن ایف بی آر کچھ کرنے کو تیار نہیں اتھانی عظمت نے سماعت کل تک ملتبی کر دی پاکستان دریقین صاحب کے رہنمہ فواد چوہدری کا کہنا ہے کہ نیب نے بدعنوان لوگوں کے خلاف کاروائی نہیں کرنی تو اس کا کیا فائدہ اداروں کے سربراہان انجمن غلامان ہیں آرے فلوی کہتے ہیں کہ کوئی ادارہ کام نہیں کر رہا سپریم کورٹ کو ہی کیس کا فیصلہ کرنا ہوگا سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں فواد چوہدری کا کہنا تھا کہ اچانی جنرل کے دلائل وزیراعظم کے وکیل جیسے تھے پہلے سنا کرزے کدری نے اتارے اب کہا جا رہا ہے کہ ہدیویا کے اکاؤنٹ سے کرزے اتارے گئے فواد چوہدری نے اداروں کے سربراہوں کو انجمن غلامان کرا دے دیا اس کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کو کہا جا رہا ہے کہ پتا چل بھی جائے کہ رکنے اسمیلی چور ہے تو بھی عدالت رکنے اسمیلی کو نا اہل قرار نہیں دے سکتی عدالت کو اختیار ہی نہیں ہے کسی ایم این اے کو ڈسکوالیفائی کر دے گا وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو پتا بھی چل جائے کہ ایم این اے نے چوری کی ہے آپ کو پتا بھی چل جائے کہ یہ آرٹیکل 62-63 کے خلاف ہے پھر بھی آپ اس کو ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتے عارف علوی کا کہنا تھا کہ نواز شریف کے بچانے کے لیے اندیس سب باسد کے آئین کو استعمال کیا جا رہا ہے وہی ادارہ کام نہیں کر رہا سپریم کورٹ کو ہی اس کیس کا فیصلہ کرنا ہوگا ساری دنیا کی نظریں اور چیر جسس ساکر نسار نے کہا تھا لاہور کے اندر کہ ہمیں اپنا وخار بحال کرنا ہے سارے پاکستان کی نظریں کورٹ پر ہے کورٹ اس فیصلے کو کہیں اور بھیجنے کے قابل اس ویسے بھی نہیں ہے کہ کوئی ادارہ اس کو کرنے کے قابل بھی نہیں ہے عارف علوی کا کہنا تھا کہ اشتر اصاف اچوانی جنرل کے بجائے نواز شریف کے وکیل کا کردار ادار رہے ہیں جس کی مضمت کرتے ہیں دوسری جانب جماعت اسلامی سی راج الحق کا کہنا ہے کہ اداروں نے عوام کا نہیں دربار کا تحافظ کیا یوسف رضا کھلانی کا فیصلہ سپریم کورٹ نے کیا نواز شریف کا فیصلہ بھی سپریم کورٹ ہی کرے گی سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتکو کرتے ہو اس راج الحق نے کہا کہ اٹارنی جنرل کہتے ہیں اداروں کی عزت نہیں وہ ظاہر کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کو فیصلے کا افتیار نہیں اداروں نے عوام کا تحفظ نہیں کیا بلکہ دربار کا تحفظ کیا یقین سے کہتا ہوں کہ کیس میں عوام کی جیت ہوگی حکمرانوں کی کشتی پھنس چکی ہے اب انہیں کتری خط بھی نہیں بچا سکتے کہ سرکار کی کشتی دوبنے والی ہے اور کرپشن کے دلدل میں پھنس گئی ہے نہ کتری شہزادی ان کو بچا سکتے ہیں نہ ان کے خطوط ان کو بچا سکتے ہیں سراج الحق کا کہنا تھا کہ یوسف رضا گلانی کا فیصلہ سپریم کورٹ نے کیا نواز شریف کا فیصلہ بھی یہی سے ہوگا ہمارے ملک میں سیاسی اور معاشی دہشت گردوں نے بیس کروڑ عوام کو یرگمال بنا رکھا ہے انصاف ختم ہو چکا ہے صحافیوں کو چودہ سال قید کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں ادار اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کے خلاف نا اہلی ریفرنس کی سماعت ہوئی دوران سماعت ڈپٹیٹ آرنی جنرل نے عدالتی معاونت کے حامی بھرتے ہوئے ایک دن کی محلہ طلب کر لی درخواست کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس انور خان کاسی نے کی عمران خان کے وکیل بابر آوان نے موقف اختیار کیا کہ الیکشن کمیشن آئین کے مطابق نوے روز میں نا اہلی ریفرنس پر فیصلہ کرنے کا پابند ہے نوے روز مکمل ہونے کے بعد کمیشن ریفرنس کی سماعت کا اختیار نہیں رکھتا جیپیٹی ایٹیونی جنرل فضل رحمان نیاسی نے موقف اختیار کیا کہ درخواستوں کی سماعت کے لیے لارجر بینچ کی ضرورت نہیں ہے تاہم انہوں نے عدالتی معاونت کی حامی بھرتے ہوئے ایک دن کی محلت طلب کی جسے عدالت نے منظور کر لیا درخواست کی سماعت جمعرات کو ہوگی وزیر مملکت پانی و بشلی آبیچ شیر علی کا کہنا ہے کہ عمران خان جہنگیر ترین کے منشی ہیں شرجیل میمن پاکستان کی دولت لوٹ کر لے گئے بلاول ان سے حساب لے وزیر مملکت آبیچ شیر علی نے کراچی میں کے الیکٹرک پاور پلانٹ میں ترخیاتی پروجیکٹ کے دورے پر میڈیا سے گفتگو کی انہوں نے بتایا کہ پورٹ کاسم پاور پلانٹ تیس سو سے بیس میگا وارٹ پر مشتمل ہے نیپلا نے پلانٹ کی تعمیر کے لیے ارتیس ماہ کا وقت مقرر کیا ہے پاور پلانٹ پر منصوبوں پر تیزی سے کام ہو رہا ہے فخر کرتے ہیں کہ اندسٹری میں لوڈ شیڈنگ زیرو ہے قادر پور اور بھیکی پاور پروجیکٹ جلد مکمل ہوگا انہوں نے کہا کہ ہمارا خواب تعمیر و ترقی ہے جس کا دل چاہے وہ ہماری ٹانگیں کھینچیں نظرین چار صدہ کچہری حملے کے وارثیاب کو آگاہ کریں کہ بوبینہ خودکش حملابروں کی تصویر وقت نیوزیں آخر کر لی ہیں تصویر میں ان حملابروں کو چادر اڑے دیکھا جا سکتا ہے حملابر کچہری کی طرف پیدا لائے اور اس کے بعد انہوں نے کاروائے کی پھر آپ کو یہ تصویر بھی دکھا رہے ہیں اور آگاہ کر رہے ہیں چار صدہ کچہری بھی ہونے والے حملے کے وارثی جس میں تین دہشت گھر تھے تین خودکش حملابر تھے دو کو پولیس سے جہنم واصل کیا تھا جبکہ ایک نے خود کو اڑا لیا تھا ان کی تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں جی ہاں ان خودکش حملابروں کی تصویر وقت نیوز نے حاصل کر لی ہے تصویر میں مبینہ حملابروں کو چادر اوڑھے دیکھا جا سکتا ہے حملابر کچہری کی طرف پیدا لائے اور اس کے بعد دو دھماکے ہوئے اور اس کے نتیجے میں کئی افراد کی جان کی بازی بھی ہار گئے اور کئی افراد زخمی بھی ہوئے ابھی آپ کو ہم خبر دیں گے آپ کو بتایا کہ پنجاب پودہ طورتی کی مختلف علاقوں میں کارروائیاں ناکس اجزاء اور صفائے کے برے حالات پر جیل روڈ پر مٹھائی کی دکان کا پروڈکشن یونٹ سیل کر دیا گیا ہے سامنا بات میں املی اور ٹوفیاں بنانے والی فٹکی بھی سیل کر دی گئی ہے جبکہ ناکس اجزاء اور صفائے کے بترین حالات پر نشتہ ٹاؤن میں ایک کیٹرنگ کمپنی سیل کر دی گئی ہے میعاصف سے مزید اپدیس لیں گے میعاصف بتائے گا کون کون سے علاقوں میں کون کون سی کمپنیاں اور فٹکریاں سیل کی گئی ہیں جی آج بھی سنجاب پودہ فورٹی کی جانب سے ساپے مارے گئے ہیں اور مختلف علاقوں میں جو مختلف مٹھائیوں کے اور دیگر جو پودھ کے یونٹ سے ان پر کارروائی کی گئی ہیں ان کو چیک کیا گیا ہے اور کئی ایک کو سیل بھی کر دیا گیا ہے صرف ان کو ہی نہیں بوتلے ونسٹروکٹرنے والی ایک ریڈر کمپنی کو بھی اس کا گدام بھی سیل کر دیا گیا ہے اور ناکس پیل کے استعمال پر ایک اور پورٹ پروڈکشن یونٹ کو بھی سیل کیا گیا ہے تو بڑے درمانے پر آج بھی کارروائیاں کی گئی ہیں اور لاہور کے مختلف علاقوں میں جہاں جہاں پر رہی تھی چیزیں آئی جا رہی تھی ان کے خلاف کارروائی کی تھی بہت شکریہ نیا صرف اپ ڈیٹ کرنے کے لیے دکھریں کہ ڈاکٹرز کے بعد اب نرسز بھی سرافہ اعتجاج ہیں شیخ زیدہ اسپتال میں ڈاکٹرز اور نرسز کے درمیان جھگڑے کے معاملے کے والے سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ نرسز نے کام چھوڑ دیا اسپتال کے باہر اعتجاج اور شدید نعرے بازے کی گئی انتظامیہ نے اس اعتجاج کے بعد ایکشن لیا ہے اور تھپر مارنے والے ڈاکٹر کو نوکری سے پارے کر دیا گیا ہے دو روز قبل اسپتال میں ڈاکٹرز اور نرسز کے درمیان جھگڑا ہوا تھا ٹائی برقرار ہے لاہور کے سرویسز اسپتال کے مجنسی انڈور آؤٹڈور میں اب بھی کام بند ہے شیخ زیدہ اسپتال میں نرسز کو تھپڑ مانے پر نرسز کا احتجاج بھی جاری ہے ڈاکٹر کو برطرف کر دیا گیا ہے اور وضائف میں اضافہ نہ ہونے پر بھی ینگ ڈاکٹرز کی ہرتال جاری ہے ڈاکٹرز کے بعد نرسز بھی اتصارا پر احتجاج ہیں شیخ زیدہ اسپتال میں ڈاکٹرز اور نرسز کے درمیان جھگڑے کا معاملہ پیش آیا تھا جس کے بعد نرسز کی جانب سے بھی کام چھوڑ ہرتال کر دی گئی ہے اسپتال کے باہر احتجاج اور شدید نارے بازی کی جاری ہے جبکہ انتظامیہ نے ایکشن لینے بھی کہا ہے انتظامیہ نے ایکشن لیا اور تھپڑ مارنے والے ڈاکٹر کو نوکری سے بھی برطرف کر دیا ہے جنگ ڈاکٹرز کی ڈیٹائی برقرار تھی دوسرے جانب لاہور کے سروز اسپتال کے امرجنسین ڈور آؤٹڈور میں بھی کام بند تھا کہ شیخ زید اسپتال میں نرس کو تھپڑ مانے پر نرسوں نے احتجاج شروع کر دیا اور اس طرح سے شیخ زید اسپتال میں بھی مریضوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا نرسز کی جانے سے یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ جس ڈاکٹر نے نرس کو تھپڑ مارا ہے بدتمیزی کی ہے اس کو برطرف کیا جائے نرسوں کا احتجاج رنگ لے آیا ہے اور اسپتال انتظام میں نے ڈاکٹر کو برطرف کر دیا ہے